اج دے دور دے وچ یا اجوکے دور چ پنجابی دا کی مقامے اس یہ زبان نو کس طریقے نلویکنے یا ایک کمیں چل رہی ہے ایدہ اگے جڑا ایدہ مستقبل جا ایدہ پوک جڑا ہے او کیئے ایدہ اتے ساڑی گل باتے لیکن گلے ہے کہ ہڑپا تو لے کے کہ اج تک کئی ہزار سال ہو گئنے کہ ساڑی ایس ترتینوں جدے اتے ساڑی اسی ایک وڈی تہزیب تے مالکا ہڑپا جیسے کیڑی بولی بول دے سلدے ہڑپا دے اندر ملن والیاں مورا آج تکر نہیں پڑیا گئیا اگر وہ پڑیا جاندیاں نے تو پھر ایک دنیا جو وڈا انقلاب ہوئے گا کہ ایدہ بولی جڑی ہے ایک کنی پرانی ہے پر ایک گل پکی ہے کہ ایس ترتیدہ تے جدو بھی جس بندے نے پہلا سا لیا ایک بولی او دو تو اس ترتیدہ بولی ہے ساڑے کل معلوم کتابان دے وچو اگر بکھیے تو رگویت ساڑے کل بہت پرانی کتاب ہے رگویت دے اندر اس خطے نو پنجاب کیا گیا پانچ دریامہ دی ترتی کیا گیا سپسندو بھی کیا گیا اگر پانچ دریامہ دی ترتی اس ویلے موجود سی پانچ ندیاں دا پانیے تھے موجود سی تے اسی سوچ سکنا ہے کہ اس ویلے بھی ایتھون دی جڑی پراکرت سی جڑی ایتھون دی مقامی بولی سی وہ بولی پنجابی ہی سی اور اسی انہوں پنجابی ہی کما گیا پھر ساڑے کو جڑی وڈیاں تہزیبا دے وچھو دوسری وڈی تہزیب ساڑے کو ٹیکسلا ہے ٹیکسلا مہاتمہ بودھے مندن والین دا ایک وڈا مرکز سی اور انہوں نے اپنے اس مرکز دے اندر اپنے زمانے دیاں بولیاں جڑیاں سان یا انہوں نے جڑی مذبیت بانا سان انہوں نے رائج کیتا جنہ دا آجوی ساڑیاں آساڑی مقامی بولی دے وچھ بہت سارے ایسے لفظ نے جڑیاں جو بھی موجود نے زبانہ دا تو سلسل جڑا ہے یا انہوں نے سلسلہ جڑا ہے وہ پیڑی و پیڑی چلتا ہے اسی بہت دور نہیں جاندے اسی دیکھنے آکے اے کچھ ہی چرپیلو جدو کہ تھے بریٹش آئے اور انہوں نے اپنا نمہ تعلیمی نظام دیتا تو اس وقت انہوں نے اپنے تعلیمی نظام دے وچھو پورے ہندوستان دے کسے صوبے دے نال اے ظلم نہیں کیتا کیونکہ انہوں نے پالسی سی کہ ہر صوبے دے اندر اتھوں دی زبان نو اہمیت دیتی جاوے اور انہوں پہلی لینگویج دے توڑتے لیا جاوے لیکن پجاب ہی کا جیا خطہ سی جتے آکے انہوں نے اپنی پالسی بدلی اور اس پالسی نو بدل کے انہوں نے ایتھے فورٹ ویلیم کالچوں بن والی زبان نو ساڑھے تے لاغو کر دیتا جڑی کے ساڑھی زبان نہیں سی آج بھی جدو ساڑھے پیر تھے رکھ دینے تے او کسے پنجابی گیتتے ہی تھے رکھ دینے کسے دجھے بولی دے گیتے اسی نچنوا سے بھی تیار نہیں ہوندے ساڑھی زمین اور زمین دا تعلق جڑا ہے او کسے ترمنال نہیں ہوندہ زمین دا تعلق اگر بولی نال ہے تو او زمین دی بولی نال ہے کوئی بھی باروں آکے امپورٹ کتی ہوئی باروں لے آکے ایتھے لائے ہویا پودا جڑا ہے کسے بھی بولی دا او جنہ مرضی ود پھل جاوے اخیر او دائے ہوئے کہ او دیا جڑا ادھے پتال تک نہیں جا سکتیا آجدہ زمانہ بہت تیزی نال بہت اگے ودر ہے نمیہ نمیہ بیماریاں نمیہ نمیہ سوچاں اور پھر وہ اڈی تیزی نال لگے ودریاں نے کہ بہت کچھ آن والے ویلے دے وچ ملیہ میٹ ہو جان والا ہے اور بہت کچھ ہو چکے ہیں جو کچھ ہو گیا ہے انہوں اسی شاید ناسی زندہ کر سکیے لیکن جو ساڑے کو بچ گیا ہے انہوں ضرور سمالنا چاہیے آج ساڑے سکولہ کالجز اور ہور دلے ساڑے ادارے نے تعلیمی انہوں دے وچھ زبان دلی ہے وہ انگریزی ہے یا اردو زبان ہے اسی اردو نو ساڑا کسی زبان نو کوئی چگڑا نہیں ساڑی سری منگ ہے یا اسی جو کہنے ہیں او اے گائے کہ تسی دنیا دی کوئی زبان سکھو پس انہوں اپنی زبان چیتے رہن دیو ساڑیا نسلہ تے خراب نہ کرو اور وہ دے طریقہ ایک عالمی پدر دتے جڑا طریقہ دسیا گیا ہے اس طریقے نو مان لینے اور عمل کرنا ضروری ہے تو طریقہ اے ہے کہ بچے نو پہلی تو پنجوی تکر لازمی ساری تعلیم جڑی ہے وہ انہوں او دی ماں بولی چیتے جاوے اس تو بات دنیا دی کوئی بھی زبان پڑے کوئی بھی زبان سکھے اور پڑھ بھی سکتا ہے سکھ بھی سکتا ہے او دیا تمام جڑیاں جڑیاں ہیں صلاحیتاں وہ مضبوط ہو سکتی آنے اور دنیا تے چل کے وہ جو مرضی کرے اے دیدار سانو کوئی دیں انہوں ساڑے بچے جڑے نے وہ ساڑے نہیں گئے وہ دجے نے یہ زبانہ بول دیں کوئی اردو بول دا پہا ہے کوئی انگریزی بول دا پہا ہے کوئی کچھ بول دا پہا ہے انہوں نے دا اے زمین دل اور رشتہ ٹوٹ دا جا رہے ہیں سوال اے ہے کہ ایسی آن والیاں اپنیاں لسلانوں اپنی زبان دل کی میں جوڑ سکنے ہیں اے دا ایک کوئی طریقہ ہے اور او بنیادی طریقہ اے ہے کہ ساڑے بالا نو پہلی تو پنجوی تکر ساڑی زبان چے تعلیم دیتی جاوے مادری زبان چے تعلیم دیتی جاوے اس تو بعد کوئی دنیا دی کوئی زبان سکھن یہ انہوں نے مرضی ہے اگر اسی انجن نہیں کر دے تو پھر ساڑے کو لجلیوں چیزیں ختم ہو جان گیا او کی یہ ساڑا پورا ورسہ ختم ہو جائے گا ساڑا بابا فرید ساڑے کو لو وستر جاوے گا اسی بلے شاہ انہوں نہیں سمجھ سکتا ہوں گے ساڑے کو ورس شاہ جڑا ہے او اسی انہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں گے ساڑا تمام تر کلاسک ساڑی تمام تر زندگی دا جو کچھ بھی ہے او ساڑے کو دون ہو جائے گا او وزڈم او سوچ او فکر جو اس ترتیدی ہے او ساڑے کو دور چلی جائے گی کیوے چلی جائے گی کہ جدو سانو بابا فرید بلے شاہ شاہ حسین وارس شاہ خواجہ غلام فرید میاں محمد باکش یا بابا نانک گروہ ارجن دمودر ازنا سارے انہوں جدو سانو ترجمہ کر کے پڑھنا پہ جا تکی اسی او زبان نو سگوے دا سگوے آگے پچا سکنے ہیں او سوچ نو او سویجن نو پچا سکنے ہیں نہیں پچا سکنے ہیں میں دی ایک مثال دینا بڑی سی دیجئے کہ تسی جدو بزار جاندے ہو تو تسی ہوتھے جا کے قدو خرید کے لئے اندے ہو اور جدو تسی قدو خرید دے ہو قدو تسی ہوتھے تے پورا غور کرو تے او قدو جڑا تسی بزاروں خرید کے لئے اندہ ہے او بلکل سپارٹس بلکل اے پدرہ اندہ ہے کچھ نہیں اندہ ہو دیتے لیکن ویل دینا لگا ہے قدو جڑا ہے انہوں کدو تسی ویکھو تے لکھان دی تعداد دے ہوئے چھوٹے 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 کنڈے اندے ہیں او انہیں نازک اندے ہیں انہیں نازک اندے ہیں کہ جدو ویل نہ توڑے جاندہ ہے تو اسے وقت تو مر جاندے ہیں اے ہی ساب زبان دا ہے زبان دیاں اپنے اجڑیاں خوبصورتیاں نے او سارے اگوا جاندیاں نے او انہ دے پچھے کچھ نہیں رہن دا جو میں کے ساڑے ایک کہانی کار کروان سنگھ میں رکھتی ایک کہانی ہے او دا جڑا سرنامہ ہے ٹائٹل جڑا ہے او ٹائٹل ہے گا ہے وڈ وچ ایک رات ہون تسی انہوں کیلی زبان دے وچ کمی چاہ ادھو ٹرانسلیٹ کر سکت دیو کٹے ہوئے کھیت میں ایک رات کی او دے وچ او کھچ کی او دے وچ او کھچ او پوری تبانائی زمین دا راس مجود ہے کٹے ہوئے کھیت میں ایک رات نہیں گا ایدھا تعلق بلکل او سے تا رہے ہیں جویں ویل دے نال لگے ہیں کدو دے کنڈیاں دا تے بزار چاہ آئے کدو دا آنوالی اگلی ساڑی جڑی پیڑی ہے میں ایک ٹیچر پڑھا رہا او تھے دکھان تے گا ہے کہ ساڑے بچے نہ انگریزی لکھ سکتے نے نہ صحیح طریقے نال اردو لکھ سکتے نے پنجابی تے نہ پڑھ دے نہ انہوں نے آنی ہے او تھا تیسی گالی کی کلنی مطلب ہے کہ وڈیاں وڈیاں یونیورسٹیوں چھے تسی بچے انہوں لائن چھے بٹھا دے اور انہوں نے ایک ایک سوال کر دے کہ جی ایک ایک آرٹیکل تسی جڑا ہے دس تا لائنا دا بی بی لائنا دا اوہ تسی جناب ایک مضبون چھوٹا جا بنا کے تے اوہ تسی پیپر دےو اردو چھ انگریزی چھتے پنجابی چھ ترنا چھے کوئی زبان نہیں آئے گی میں سینگڑے پرچے ویکھنا نہیں آدھی زبان بے تسی کی کروگی نسل کدھر جائے گی اس میں تسی کڑے پاس سے لے کے جا رہے ہو ٹھیک ہے تسی ایک قوم بناو تسی جناب ایک کلمہ ایک رسول ایک مذہب ایک سارا کچھ بسم اللہ ٹھیک ہے کوئی کسے نو کوئی اعتراض نہیں لیکن جڑی ایک رنگہ رنگی ہے اوہ سرنگہ رنگی نتو کیا میران دیو باگ دے میں چلگے ہوئے بگیچے چلگے ہوئے سارے پھول اگر اکو رنگ دے ہو جان یا نہ تسی کر دیو اوہ سارے اکو رنگ دے ہو جان گے کی اوہ سوہپن رہ گا جڑا انہ دے وکھرے وکھرے رنگہ دے وچھ ہے اے میرے سامنے جڑا صوفہ پیا ہے اے دے وچھ دو رنگ استعمال ہوئے ہیں لیکن اس وقت منو چھے رنگ دے رہنے کیویں کوئی تھوڑا جو لائٹ ہے کوئی بہت گاڑا کیتا گیا ہے اور انہوں نے آپس چھے مکس کر کے خوبصورتی پیدا کیتے گئی ہے یار ترتیدو تے اس خوبصورتی انتا قائم رہن دیو اسی انہوں ہی ختم کرن چل لے ہیں اوہ رنگا رنگی جڑی کے ہونی چاہی دیے اوہ ختم اندھی جا رہی ہے اے ہی وجہ ہے کہ ساڑے بچیاں نو ساڑی زبان نہیں آن دی تو اسی ٹائیسو سال تو اردو پڑا رہے ہو آج تک کہ ساڑے بچے انہوں نے اردو نہیں آئی بلکہ اردو والے سانوں اردو اسی زبان بول لیے تو سانوں مخاول کر دیں بھائی آپ کونسی زبان بول رہے ہیں یہ اردو تو نہیں ہے اسی کچھ بھی نہیں بنے نہ اسی کہاں بنے ہیں نہ ٹوڑر کہاں بنے ہیں تو پھر اسی کی بنے ہیں اسی جو بنے ہیں وہ اے ہے کہ نہ اسی کر دے رہے ہیں نہ اسی کاٹ دے رہے ہیں ساڑا سب کچھ جڑا ہے وہ برباد ہو گیا ہے اور اس بربادی دیوچ چڑی گل سے وہ بنیادی گل وہ اسی جڑی کے انگریز نے ساڑے ہوتے پالیسی نافذ کیتے اور اس پالیسی نے اسی آج بھی لے کے چل رہے ہیں کیا جندہ جی ملک دے کے زبان ٹھیک ہے جی ہوئے گی تو سیئے ویکھو کہ ایس ترتی پاکستان دے اندر سب تو زیادہ بولی جانوالی پنجابی زبان جڑی ہے اور پنجابی جڑی سب تو زیادہ یہ تھی وستے نے انہوں سے پڑھن دی اجازت نہیں گئی انہوں لیکن کینیڈا دی کینیڈا دے ایک صوبے دی تیسری جڑی سرکاری زبان ہے وہ پنجابی ہے تو سی ٹرانٹو دے ائرپورٹے جا کے تو سی وینکوور دے ائرپورٹے جا کے اتروں کہ تو انہوں سامنے لکھیا ملے گا کہ تسی اہدر جاؤ تسی اہدر جاؤ مسیحی تے اس پاس سے ہے سڑکہ ہوتے بہت لگ گئے انہیں پنجابی دے اور اتھو تکیر کہ تسی اپنے بینک اکاؤنٹ اپنی زبان چھ کھول سک دیو لیکن ساڑھے اتھے سا نہیں ایک کام او کومہ کر دیا نے جڑیاں کومہ اپنی ترتینال مضبوطینا جڑیاں ہویا نے جنہاں نو اے پتا ہے کہ ساڑھا کچھ نہیں وگڑ سکدا او دجیدہ بھی کچھ نہیں وگڑ دے اور جڑھا اپنی ماں دے عزت کرنی نہیں جاندہ وہ کسی دے ماں دے عزت نہیں کرے گا تو ضروری یہ گا ہے کہ ساڑھا اپنی زبان اپنی کلچر نو سمالنا چاہی دے کدے کسی کانو چڑی دی آواز سکھا کے تو تسی انہوں بلا سک دیو توتا دجیدہ بولی تے بولدہ ہے لیکن توتا کدے اے نہیں سمجھ دا کہ جو میں جو دجیدہ بولی بولدہ ہے دا مطلب کیے وہ نقل لارہ ہے وہ نقال ہے صرف نقل ہی آئے وہ دوں اپنی جڑے جذبات نے اپنا جڑے ازہار ہے وہ اپنی بولی چیز کر دے دجیدہ نقل ہی کر رہے گا اور اس نقل میں وہ سمجھ نہیں ریا کہ میں کیا کر رہے گا کیونکہ انہیں رٹے ہویا ہے وہ تے ایک رٹے ہوئی چیز ہے اسے طرح ہی یہ زبان دا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ساڑی تسی بار بس سچ سفر کرو لوکانو ملو بزاران دے ویچھے ایسی ایسی تنوں زبان قومی زبان جڑی ہے اوٹھا نو ملن سنننو ملے گی کہ کمال ہو جان دی وہ دو آنے کی کورا تیل لے یا انہیں کڑی پنجابی ہے تے کڑی اردو ہے اے او ہے جڑی جاسی اپنی جڑی ساڑے اندر دی جڑی ہے نا ایک کہ اسی بڑے چھوٹے گیا وہ ساڑا چھوٹا پن ہے میں نو اے گل کیا چھو کوئی وہ نہیں تھا کہ میں سٹیٹ ایک سٹیٹ تھا جڑا سی میں میں مان سے سرکاری میں نو انہیں وائٹ راستر پوچھا کہ جی تسی کڑی زبان چھ گل کرو گے سمیت سونین جڑا ندا ہے میوزیوم میں کہ میں تے پنجابی چھ کرا گیا میں تے پنجابی بولی میرا تے کچھ بھی نہیں لیا گیا کچھ بھی نہیں بگڑ گیا گیا میں اپنے مافیو زمیر اپنے اندر دی گل جڑی ہے وہ میں پورے زورنل کر سکیا سمجھا سکیا تُسی اے ویکھو کے ایتھے بار تُسی دس بچے کھڑے کار دےو ٹو لو جا دےو دس دے ویجے دجیے تک کھے دےو تُو ناچھا ہے تُو ناچھا ہے کیوں تو اڈے اندر وہ ساتھ ہی نہیں رہ گیا گا کہ تسی کچھ کر سکو تو انہوں زبان بولنچے تو انہوں اس کے چاہتے تو انہوں اپنا جڑا ڈانسے اوڈے چے اس کے چاہتے تو انہوں اپنے کپڑے پہنچے اس کے چاہتے تو تسی کی کروگے کڑی پسے جاؤگے یہ کم نسلاندہ ہے سڑیا نسلانو بگاڑیا جا رہے ہیں اور سڑیا نسلہ بگاڑ رہی ہیں اور کل نو اے نسلہ جڑیاں نے اور کچھ بھی نہیں کرن گیا یہ کی کرن گیا یہ صرف اک کو کم کرن گیا کہ انہوں پچھا جائے گا تو انہوں دادے دا نہ کیے تو آئی ڈانڈ نو پھر کی کروگے تسی زمین نل ٹوٹ جاؤگے اپنے خون دے رشتہ نل ٹوٹ جاؤگے تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا تو آئی پلے کی رہ جائے گا نہ اگلی نسل رہ گی کیونکہ تو آڈی زبان نہیں بولے گی نہ تو آڈی تسی رہو گے کیونکہ تو آڈی زبان ہی ہو رہے گی تو آڈی تس پہلے والے جڑی چلے گا بلکوری تو آڈی لال ٹوٹ گیا ہے تو تسی کتھے ہو اے او سوچا نے اے او گلہ نے کہ جڑیاں ساڈی آن والے پیڑی نو اور مجودہ پیڑی نو سمجھان دی لوڑے کہ کدے کوئی کتا بلی دی آواز سے نہیں بول دا جی ایڈا دے واپس لیندہ ہی ہے کہ جڑی نو کسی بھی چیز دا جڑا بی ہند ہے مول دیڑا جنہوں سے کننے ہیں وہ مول نہیں مردہ انہوں زندہ کرنے والے پانی دی لوڑ ہوگی انہوں زندہ کردے ہیں جہدہ ساڈی آن والے پیڑی اپنے سکولان دے اندر پرائیمری دے وچ ایک قیدہ پنجابی دا پڑے گا دو نظمہ پنجابی دیاں پڑے گا تے او دا بالکل ویڈ چینج ہوئے گا کٹوکٹو دے کرنے چاہے یہ آواز ضرور پہ گی کہ اے زبان ہو رہے تے اے زبان ہو رہے اے زبان اوٹھے اے نہیں کہنا پہ گا کہ یہاں ابیوزڈ زبان آپ استعمال نہیں کر سکتے نہیں ٹیچرہ نے پڑھانا ہی پہ گی اندر وچے کمپلیکس ختم ہوئے گا پھر بلے شاہ بھی اندر ہوئے گا بارس شاہ بھی اندر ہوئے گا زمین بھی اندر ہوئے گی ماپے بھی اندر ہوئے گے سرکار تو پہلے اے فرض ماماند ہے کہ اپنے بچے اندر وہ اپنی زبان سخان نہ تے اندر ساڑی ماہ زبان سخان بسے تیارے گی وجہ وہ کہاں دی میرے بچے نے سکول جانا تو اتھے انہوں اردو بولنی پہنی تے میں ہونے تو کیوں نہ دنا بولا ٹھیک ہے جی جس وقت تسی اپنا نصاب چینج کر کے بچے انہوں او دی زبان جڑی سخان واسے سرکاری سطح دے لازمی قرار دے دن دے ہو کہ جی پنجوی تکر تے تسی پنجاب دے اندر پنجابی پڑھنی ہے سندھ اندر سندھی پڑھنی ہے بلوچستان چی بلوچی پڑھنی ہے کہ پھر ایک ایک جڑا ہے اوہ بیریر ٹھٹے گا زبان دے نال تسی کوئی چھوٹے ہندے ہو نہیں تسی کدھل چھوٹے ہندے ہو جدو تسی زبان نو گندہ کر دے ہو اور تسی اپنی زبان نو گندہ کر دے ہو سو اس وقت سے ضروری ہے کہ جدو تسی اتھے تعلیم حاصل کرنے شروع کر دے ہوگے تو اڑے اندر آپ پہ اوہ کمپلیکس بھی ختم ہو جائے گا چھوٹا بچہ جڑا ہے وہ اپنا کمپلیکس ہا پہ ختم کر کے آئے گا کہ میں تھا میری زبان تے پڑھائی بھی جان دی ہے میری زبان تے بولی بھی جان دی ہے تو وہ زید کمپلیکس نہیں رہے گا وہ کمپلیکس تو آڈیتک کر رہے گا اوہ سو باد اگلی نسل آئے گی وہ برکو ٹھیک ہو جائے گی وہ دہ کوئی مسئلہ نہیں گا تیکھو جڑی ہے نا یہودی یہودیان دی زبان دنیا چھو ایسے ختم ہو گی سی لیکن انہوں نے اپنی ایبرو جڑی زبان یا نہ دی انہوں نے زندہ کر لیا قومہ مریہ ہویا چیزہ بھی زندہ کر لیا دی اسی کیوں نہیں کر سکتے اسی تجھے جہندے جاگ دیں اور اسی انہوں نے لے کے چل سکتے کوئی ڈا وڈا مسئلہ نہیں گیا مسئلہ صرف ایک ہے پنجاب دے اندر پنجابی جڑی ہے وہ پنجوے تکر لازمی ہوئے گی بس ختم ہو جائے گا سارا معاملہ کہ ایک سارا کمپلیکس پیدا کی میں ہویا جس طریقے نالے پیدا کیتا گیا ہے اسے طریقے نالے واپس ہوئے گا تانو میں ایک پنجابی دا ایک پیج دے دیں تو اسی تو اسی تو مراد ہے کہ بہت سارے لوگ وہ دو سترہ پڑھیں گے اسے بات چھڑ دیں گے پڑھے نہیں جاندہ جس ویلے بنیاد بن جائے گی کہ پنجابی جڑی ہے پریمری تکر موجود ہے گی ہے تو او دے ویچے انہوں نے کٹو کٹو پڑھنا آجے گا پڑھنا آجے گا پھر اتھے اخبار بھی ہونگے پھر اتھے کتابہ بھی چپن گیا پھر اتھے طاقت بن جائے گی جڑی کے طاقت نہیں بڑھن دیتی جا رہی پھر اے جڑی تو اڈے لگا لے یہ سب تو بڑا کمپلیکس جڑا ہے یہ اتھے اس لئے بچے انہوں پیدا ہو جاندہ ہے جدو کاردے انہوں کوکڑی کہن دے نے تو اتھے جا کے مرگی ہو جاندی ہے دو چتہ ہو گیا او دی سوچ بندی گئی سو اے جڑی گلے پھر تسی دیکھو ایسی آدارہ لے کتاب چھاپی لیٹرلر دی جڑی ایڈوکیشن پالسی گئی ہے وہ تسی پڑھ کے ویکھو انگریزی چوی مجود ہے اور دو چوی چھاپی پنجابی چوی چھاپی ہے تسی پڑھ کے ویکھو کہ یہ تھے ظلم کی ہویا ہے کہ بچے آنڈینال کنہ تشدد کر کے انہوں نے اردو پڑھ آئی گئی آج تو اڑے سکول آکالوجیز دے وچھو کننے بچے نے جو ذرا سٹیٹسٹک جا دیکھ کے ویکھو تن پتہ لے دے کہ کننے جڑے نے وہ پریمری چھ داخل ہون دے نے اور کننے جڑے نے پنجبی پاس کرنے تو پہلے سکول چھاڑ کے پاس جان دے نے کیوں ہوتے سب تو وڈا بیریئر بولی دا ہے زبان دا بیریئر وہ بیریئر نہیں کرا سندہ لیکن اتنا باو آدم بہت نرالا ہے گا ہے وہ جڑی ایک چیز ہے نا انہوں بچوں ختم کرن دے لوڑے کہ باو آدم جڑا اتنا دے گا جڑا کے اس سارے نظام انہوں چلاندہ پہ آگا ہے انہوں ذرا ٹھیک کرن دے لوڑے کسی طریقے نہ ٹھیک ہو جا سو آجدی نسل زبان دے نال جڑن دا سب تو پہلا جڑا فرض ہے وہ ماپے آندہ ہے اور اگر ماپے مجبور نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے تے پھر پہلا فرض سرکار دا ہے کہ سانوں تعلیمی اداریان دے وچ پریمری سطح دوتے اسے نہیں کہن دے کہ سانوں اٹھے لائے کے جاؤں پریمری سطح دوتے صرف ساڑی بولی دنوں لاغو کر دیتا جائے سارے کمپلیکس سب کچھ ختم ہو جائے بہت شکریہ جی میرے بارے ساڑی بہت شکریہ